الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ہر جمعیرات کی طرح آت کی اس نشست میں بھی آپ عزرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات پیش کی جائیں گے سوال نمبر ایک ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مالدار کسی غریب آدمی کو زکاة کی رقم دے پھر وہ غریب اس رقم سے اپنے بیٹے کا ولیمہ کرے اور اس ولیمے میں وہ اس مالدار کو بھی دعوت دے جس نے زکاة کی رقم دی ہے تو کیا وہ مالدار اس غریب کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے اور اس کی دعوت کھا سکتا ہے جی ہاں اگر وہ غریب اس مالدار کو جس نے زکاة کی رقم دی ہے اس کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں دعوت دیتا ہے تو مالدار کے لئے اس کی دعوت قبول کرنا اور اس غریب کی دعوت کھانا شرعان جائز ہے کیونکہ جب مالدار نے زکاة کی رقم غریب کو دے دی اور غریب کو اس رقم کا مالک بنا دیا تو اب حکم بدل گیا کیونکہ ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے لہذا زکاة کی وہ رقم غریب اور فقیر کے حق میں تو زکاة اور صدقہ ہے لیکن جب وہ اس رقم سے دعوت کر کے مالدار کو کھلا رہا ہے تو وہ دعوت مالدار کے حق میں ایک طریقے کا تعفہ اور ایک طریقے کا ہدیہ ہوگا لہذا مالدار کے لئے اس غریب کی دعوت کھانا درست ہے سوال نمبر دو سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت نور العلوم بہرائش کے طلبہ ناظم دارالعقامہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران سے اپنے حقوق کا اور اپنے تعفص کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے احتجاج کی ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں تو اس طریقے سے طلبہ کا کرنا کیسا ہے ویڈیو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ رکن شورہ میں اپنی بات رکھتے ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے یا مدرسے کے دیگر ذمہ داران سے بات چیت کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے اپنے تحفظ کا مطالبہ کرتے اس طریقے سے احتجاج کرنا پروٹیشٹ کرنا اور اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام مدارس کی بیزتی ہے تمام مدارس کے بدنامی ہے اور تمام علماء کی بدنامی ہے اس لئے اس طریقے کی حرکت انہیں نہیں کرنا چاہیے اور اگر انہوں نے سوشل میڈیا پر کہیں وہ ویڈیو پروٹیشٹ کی ڈال لکی ہے تو انہیں اس کو ریموب کرنا چاہیے ڈیلیڈ کر دینا چاہیے سوال نمبر تین ہمارے علاقے کے ایک امام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب صیرت کے عنوان پر بیان کے لئے کوئی اچھی کتاب بتائیے میری نظر میں صیرت کے عنوان پر بیان کے لئے سب سے اچھی کتاب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی کتاب خطبات سیرت تجیبہ ہے اسی طریقے سے حضرت مولانا عزد ندوی صاحب کی ایک کتاب ہے بیانات سیرت نبویہ وہ بھی اچھی کتاب ہے ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور سیرت کے عنوان پر بیان اور تقریر کی جا سکتی ہے سوال نمبر چار ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کسے کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے کس کو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں اور کس کو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں صدقات واجبہ ان صدقات کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی بندے کے اوپر لازم اور واجب ہوتی ہے مثلا زکاة ہے کفارہ ہے صدق فطر ہے وغیرہ وغیرہ اور صدقات نافلہ ان صدقات کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتی بلکہ بندہ یوں ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے صدقہ کرتا ہے صدقات واجبہ صرف مستحقین زکاة اور غریب کو دے سکتے ہیں مالدار کو نہیں دے سکتے ہیں اور صدقات نافلہ غیر مستحقین زکاة اور مالدار کو بھی دے سکتے ہیں اور مستحقین زکاة اور غریب کو بھی دے سکتے ہیں سوال نمبر پانچ کیا ایک مسجد کا چندہ دوسری غریب مسجد میں لگا سکتے ہیں ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں لگانا شرعان درست نہیں ہے جس مسجد کے لئے کلیکشن اور چندہ ہوا ہے اسی مسجد میں لگایا جائے دوسری مسجد میں لگانا صحیح نہیں ہے رہیے بات کی غریب مسجد کا تعاون کیسے ہو تو اس کے تعاون کے لئے اہلِ خیر اور مالداروں سے اپیل کی جائے ان سے تعاون مانگا جائے اور اس کے لئے الگ سے چندہ کر کے اس مسجد کے انتظامات کیے جائیں سوال نمبر چھے اگر امام صاحب نے رکو سے ارتیوت سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہا اور سجدے میں چلے گئے تو نماز درست ہوئی یا نماز کا اعادہ کرنا ہوگا سمی اللہ لمن حمدہ کہنا یہ نماز کے سنن میں سے ہے کہہ اگر امام نے سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہا اور بغیر کہہ ہوئے سجدے میں چلے گئے تو بلا شباہ سب کی نماز درست ہوگئی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر ساتھ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں وہ رخصت ہوتے وقت اور جب فون پر باتشیت مکمل ہو جاتی ہے فون رکھنے کا وقت آتا ہے تو وہ سلام کرنے کے بجائے اللہ حافظ کہتے ہیں تو یہ ان کا عمل کیسا ہے سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جب کسی سے رخصت ہوا جائے یا باتشیت کر کے فون رکھا جائے تو سلام کرنا چاہیے مسنون یہی ہے سلام کرنے کے بجائے رخصتی کے وقت یا فون رکھتے وقت اللہ حافظ کہنا یہ خلاف سنت ہے لیکن اگر کوئی پہلے اس کے بعد اللہ حافظ خدا حافظ یا اس طریقے کے کلمات کہتا ہے تو اس کی گنجائشیں سوال نمبر آٹھ ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ میں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان ایک مرتبہ لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تھا تو حضور نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو اپنے آزو بازو لٹا کر دونوں کے درمیان سلے کرائی تھی یہ واقعہ کہاں ہے کس کتاب میں ہے آپ ذرا رہبری کریں یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی اس وقت میں نے اس واقعہ کی تحقیق کی تھی تو مجھے یہ واقعہ بخاری شریف میں ملاتا باب کونسا ہے کتاب کونسا ہے یہ تو یاد نہیں رہا لیکن اتنی بات ضرور یاد ہے کہ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہاں پہ اس واقعہ کو دیکھا جا سکتا ہے سوال نمبر نو ایک ہمارے مسلی معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت اگر قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ کر غلطی سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے جواباً عرض ہے کہ حضرت مولانا شریف علی تانوی علیہ الرحمہ نے امداد الفتاوہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ کر زمین پہ گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بس مسلمان کو چاہیے وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے یہی اس کا کفارہ کہہ لیجئے عجوبی کہہ لیجئے لیکن حضرت مولانا خالی صحیف اللہ صاحب رحمانی دام برکاتہ ہم لکھتے ہیں کہ کفارہ تو نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کچھ صدقہ خیرات کر دے قرآن گرنے کے بعد تاکہ اس کی توبہ اور اس کا استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں سوال نمبر دس ایک حافظ صاحب ہیں جو ٹوشن پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھروں میں سورے بقرہ پڑھتا ہوں چالیس دن اور اس پر عجرت اور پیسے لیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں لینا جائز نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں لے سکتے ہیں تو صحیح بات کیا ہے مفتی صاحب آپ شرعی رہنمائی فرمائیں دیکھئے چالیس دن گھروں میں سورے بقرہ پڑھ کر اس پر عجرت اور پیسہ لینا یہ مسئلہ بڑا مختلفی ہے دعیلوم دیوبند کا تو فتوہ یہ ہے کہ عجرت لینا جائز نہیں ہے لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دمبرکاتہم اور دیگر اکابر کے فتوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں خیر و برکت کے لیے اور شیعتین سے حفاظت کے لیے سورے بقرہ پڑھ کر چالیس دن اس پر عجرت لینا اور اس پر پیسے لینے کی گنجائشیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی ویڈیو میں آپ کے سامنے انقریب ہی پیش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین